اسلام علیکم آپ سب کیسے ہیں میں امید کرتی ہوں آپ بلکل خیریت سے ہوں گے اس وقت میں جانا چاہ رہی تھی قریبی مارکٹ میں سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کو بھی یہاں کا رہن سہن یہاں کا لائف سٹائل دکھاؤں اور دکھاؤں کہ ہماری جو لائف ہے اس کی روٹین یہاں پہ کیا ہوتی ہے تو یہ قریب ہی یہ ہمارے یہاں مارکٹ کا ایک پورا جسے کہہ سکتے ہیں جنجال پور ہے یعنی پورا سینٹرم ہے تو اس کے اندر کپڑے شوز کروکری ڈرگ سٹور اور جیسے آپ کہہ سکتے ہیں گروسری بھی لے سکتے ہیں یعنی ایک سپر سٹور بھی ہے تو یہاں پہ تقریبا ہر قسم کی مارکٹ یہاں پہ موجود ہے ایک ہی جگہ آکے آپ گاڑی پار کریں آپ کو جو چیز چاہیے آپ وہ یہاں سے خرید سکتے ہیں تو میں اس وقت جا رہی ہوں گولورت آئیے میرے ساتھ ہم چلتے ہیں گولورت کے اندر یہاں سے مجھے دو چار چیزیں چاہیے آپ بھی دیکھیں کہ یہاں سے میں کیا خریدتی ہوں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ مارکٹ سے باہر ہی انہوں نے بہت سے ایسی چیزیں رکھ دی ہوتی ہیں اور ان کی پرائس اتنی کم ہوتی ہے کہ انسان خود بخود نہ چاہتے ہوئے بھی ضرورت کے بغیر بھی آپ جاتے جاتے چاہتے ہیں کہ ایک نظر اس پہ ضرور ڈالی جائے تو یہ کچھ اسی قسم کے سٹور ہیں تو یہاں پہ جب میں اندر آئی ہوں تو یہ انہوں نے گرمیوں کی بہت ہی اچھی جو تھی وہ شرٹس تھیں عام نارمل پہننے کے لیے اور اتنی کم پرائس میں تھی کہ انسان اننفالن اسے خرید سکتا ہے اور بلکل سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ بہت ایزی تھی کلر بھی ان کے جو تھے وہ بہت ہی اچھے تھے اس کے بعد آجاتے ہیں ہم آگے آگے ان کی دھیر ساری کروکری تھی کلر فل اور آج کل تو آپ کو پتہ ہے جہاں پہ بھی جاتے ہیں یہ چائنیز کروکری اتنی زیادہ ان کی ڈیشز ہوتی ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہم اس کو اٹھا لیتی ہیں اور میری بیٹی تو خاص طور پہ کہتی ہے کہ پلیز ماما نو برطن کیونکہ آپ نے آل ریڈی بہت کچھ ہی کٹھا کیا ہے تو جو لینے چیز میں آئی تھی وہ اس وقت اس قسم کے کنٹینر تھے یعنی اس قسم کے ڈبے تھے جس میں ہم کھانا پیک کر کے بچوں کو ساتھ دے سکیں میں نے ان کو ہر کمپنی کے ہر اچھے برطن جو ہیں وہ ان کو میں نے کنٹینر ڈبے ہر چیز دے کے دی ہے لیکن جب بھی میرے شہزادے جاتے ہیں اپنی جوب پہ وہاں پہ وہ ضرور ان کو بھول آتے ہیں اور جب کبھی پوچھیں کہ کہاں ہیں آپ کے سامان آپ کا بیک کدھر ہے تو ماما وہیں رہے گیا تو آج میں یہی بسیکلی لینے آئی تھی تو بہر آر یہ تو بڑی مناسب سی پرائس پہ مجھے مل گئے اس کے بعد اگر آپ کو یہاں پہ ڈیکوریشن کے لیے کچھ سامان چاہیے تو آپ کو ہر قسم کی چیز یہاں پہ بڑی آسانی سے مل جائے گی اور اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ قیمت بھی اس کی جو ہے وہ بڑی مناسب ہے اور یہ ایسا سٹور ہے یہاں پہ ہمارے قریب میں کہ اس میں آپ کو بچوں کے کھلونوں سے لے کے رضائیوں کے کور اس کے بعد آپ کو سٹریچ یعنی آپ کو کشن یہ دیکھ رہے ہیں آپ بھی سکت اس مارکیٹ میں ہر چیز کی بھرمار ہے ایون کہ آپ واشروم کا سامان کہہ لیں میٹ کہہ لیں اگر آپ کو کشن چاہیے اگر آپ کو کمبل چاہیے اگر آپ کو برتن چاہیے یعنی ہر قسم کی چیز اور انتہائی ریزنیبل پرائس پہ آپ کو اسٹور پہ مل جاتی ہے فور دا ٹائم بینگ اگر آپ کو اچانک کوئی چیز ہے اور آپ نے ٹیبل ہی سیٹ کرنا ہے یا آپ کو ایسا ہے کہ میں کوئی آپ کے گھر پارٹی ہے کچھ بھی فنکشن ہے تو اس کے لحاظ سے بھی یہاں آپ کو تقریباً ہر چیز جو ہے وہ بڑی ہی آسانی سے مل جائے گی تو میں نے یہاں سے جو جو لینا تھا مجھے تو وہ مل چکا ہے اور میرے پاس اب ٹائم چونکے کم ہے اور اسی شارٹ ٹائم میں میں نے دو مارکیٹس جو اور ہیں ان کو بھگتان ہے تو اس وقت میری وہاں سے شاپنگ ہو گئی ہے کمپلیٹ اور میں آگئی ہوں یہاں ڈی ایم ڈرگ سٹور میں تو دیکھیں یہاں کی ڈرگ سٹور کیسا ہے یہاں پہ بھی جو مجھے ضروری چیزیں چاہیئے تھیں کیونکہ ٹائم یہاں پہ اتنا کم تھا کہ میرے پاس پندرہ منٹ تھے تو پندرہ منٹ میں میں نے آل موسٹ اپنی شاپنگ کمپلیٹ کی ہے یہاں سے نکلوں گی اور اب میں جاؤں گی اپنی سپر مارکیٹ تو آ جائیں چلتے ہیں وہاں وہ بھی دیکھیں کہ اس میں میں نے کیسے شاپنگ کرنی ہے اور پھر کس طرح میں نے جلدی جلدی ابھی گھر جا کے میں نے فرش خریدنی ہے اور وہ گھر جا کے میں نے بھی بنانی بھی ہے تو میں نے ڈرائیو کی وہاں سے تقریباً ہمیں لگتے ہیں پانچ سے چھے منٹ اور اب میں آ گئی ہوں اپنے سپر سٹور میں یہ یہاں کا بہت ہی اچھا سٹور ہے تو یہاں سے میں اپنی گروسلی کروں گی روٹین کی شاپنگ کروں گی جو ہم ویک میں میرا خیال ہے دو سے تین دفعہ ضرور کرتے ہیں جیسے دودھ یوگرٹ اور انڈے وغیرہ تو یہ میں آپ کو آج اپنی روٹین بتا رہی ہوں تو وہ دیکھیں جی وہاں سے میں نے سمان پیک کی ہے گھر آگئی ہوں گھر آکے اتار ہے تو یہ میں فش کی تیاری کر رہی ہوں کیونکہ یہ فروزن تھی تھوڑا سا ٹائم مجھے لگا ہے تو یہ دیکھیں اس کو سب سے پہلے ہم نے واش کی ہے اس کے بعد اس کے پر ہلکی سیکالی میرچ اور نمک لگا کے اسے فرائی کر لیا اور اب اس کو اس کے لیے جو سوس ہے جس کے اندر اس نے اب پکنا ہے وہ اس کی تیاری کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں کہ ہماری ایک دن میں ہمارا کتنا کام ہوتا ہے اور ابھی یہ صرف ہمارے دو بچوں کا کھانا بنا ہے باقی ہم نے ابھی اپنا کھانا جو ہے وہ الگ سے بنانا ہے تو امید ہے آج کا بھی لوگ آپ کو پسند آیا ہوگا اپنا اور اپنے پیاروں کا ہمیشہ کی طرح خیال رکھیں اور آپ کی سپورٹ کی ہمیں ضرورت ہے ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں بتائیں فیڈبیک دیں کہ آپ کو ہمارا چینل کیسا لگتا ہے اس طرح آپ کا اور میرا رابطہ آپ سے بنا رہے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ Take care